بے شک حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت ہر شاید کو بزد بزد نہ بناو آپ تو ان کی شادت سے پہلے رو رہے ہیں وہ آنکھ ہی کیا جو آل رسول کے مسائط پہ نہ روئے وہ کیا آنکھ ہے وہ کیا ایمان ہے وہ کیا انسان ہے ام سلمہ صاحب نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو اندر نہیں آنے دینا درست ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی ام سلمہ رہنا سکھی بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا بلک بلک سسک سسک کے رو رہے آپ کے آنسوں آپ کے رخصار و دھڑی پر پتر کر رہے ام سلمہ نے کہا میرے مانباق قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑک کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے رو تھی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپکپاتے بدن کے ساتھ کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو پتر کر دے اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو اب تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ قیمتہ کروتے رہے گی ان دنیا یہ اللہ کا نظام ہے اس نے خربالہ کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں